نہ کرے طاقت کا استعمال نہ کرے تو میں جواب میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ طاقت کا استعمال دہشتگردی کے لیے نہیں ہوتا طاقت کا استعمال دہشتگردی کو مٹانے کے لیے بھی ہوتا مثال کے طور پر یو این یونائٹڈ نیشن پوری دنیا کے اندر فرس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنے بڑے دھانچے کو وجود میں لیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا دھانچہ بغیر کسی فورس کے دہشتگردی کو مٹا سکتے ہیں نہیں یو این میں بھی کیا بتایا گیا پیس کیپنگ فورس اس فورس کا نام انہوں نے کہا دیا پیس کیپنگ فورس یعنی امن کو پیدا کرنے والی امن کو خائم رکھنے والی امن کا نظم و ضف برخرار رکھنے کے لیے فورس اس کا مطلب کیا نکلا فورس کا استعمال ہوتا ہے امن کو خائم کرنے کے لیے بھی فورس کی ضرورت ہوتی ہے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو بعض اوقات جنگیں اس لئے کی جاتی ہے کہ جب ایک آدمی معصوموں کو ختل کرتا ہے تو ایک آدمی کو ڈیفنس لینے کا حق بن جاتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو اگر آپ نہیں بچائیں گے تو خودکشی ہو جائے گی سورہ نصہ سورہ نمبر چار کے اعتمار ٹونٹی نین میں اللہ ترح اشارت فرمارے وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُس حَكُمْتِ اپنے آپ کو حلاق مت کرو خطل مت کرو ایک آدمی اگر اپنے خلاف ہونے والے حملے کو ڈیفنس نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے بھئے تو بے خوفی غلط مثال دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کی دنیا کا کوئی کانسٹوٹیشن دنیا کا کوئی بھی ریلیجن ڈیفنس کرنے سے آپ کو نہیں روکتا تو اس کے لئے آپ کے پاس طاقت تو ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈیفنس کر سکے ٹھیک ہے اپنے اوپر ظلم ہو رہا تو ڈیفنس کر رہے ہیں لیکن دوسرے معصوم عورتوں پر بچوں پر اگر انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں طاقت کا استعمال نہیں کروں گا یہ تو سیلفشنس ہو گیا یہ تو پھر بزدلی ہو گئی یعنی کہ آپ دیکھتے ہوئے بھی سامنے والے کا اتیچار اور ظلم آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں جب آپ ظلم کو ختم نہیں کر پائیں گے اتیچار کو سوسائٹی سے اگر آپ ختم نہیں کر پائیں گے تو پھر you are a selfish person کیونکہ آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے جسے اور کے تکلیف کا آپ کو حساس نہیں اگر آپ کا پاور رہے گا تو آپ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ سکتے ہیں